ایک اورہ ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں انوشہ رحمان نے ایک پرچی دی اس حاق ڈار کو جسے پریشان ہو گئے انتخابی اصلاحات کے اجلاس کے دوران زفر حجازی کی گرفتاری اور عدالتی فیصلی کی پرچی جب وزیر خزانہ کو ملی تو ان کا رنگ پھیکا پڑ گیا وہ انگلیاں چبانا شروع ہو گئے تھے مزید اپنے نمائندے زیشان بھٹی سے جانے گے زیشان بتائیے گا اس اجلاس کے دوران جب یہ واقعہ پیش آیا کیا دیکھا آپ نے کیسے مناظر تھے کیا تاثرات تھے وزیر خزانہ کے جہرے پر جی بالکل انتخابی اصلاحات کی پرلیمانی کمیٹی کے اجلاس جاری تھا اسی وقت میڈیا پر بھی سیرمن ایسی سی پی زفر اجازی کی گرفتاری اور پنامہ عمل درامت کیس کا فیصلہ محفوظ ہونے کی حبریں چاری تھی تو علوشہ رحمان نے وفاقی وزیر خزانہ ساگڈار کو پرچی پر کوئی دکھے دیا جس کو پڑھنے کے بعد وزیر خزانہ جو کافی پریشان ہو گئے اور شوشو پائن میں مبتلا رہے پورے بریفنگ کے دوران موضوع ہے گمسم نظر آئے اور انگلیاں بھی چماتے رہے اس کے علاوہ پرچی پھائن پڑھنے کے بعد انہوں نے جب پرچی پھار گئے ٹیبل میں پھینک مگر دوبارہ اٹھا کے اپنے پاکٹ میں ڈال دی اور کافی زیادہ پریشان نظ آ رہے تھے اور آج سپریم پورڈ میں بھی وزیر خزانہ ساگڈار کے بارے میں سخت نمارکت دیا گئے تھے جس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان تھے اور پرچی کو پڑھنے اس کے بعد وہ بزید پریشان ہو گیا اور ان کے ایکسپریشن جو ہیں وہ کافی خراب نظر آ رہے تھے اور وہ پریشانی میں ممتلا ہو گئے اچھا اب زیشان یہ بھی بتائیے گا آپ نے بتایا کہ پرچی پہلے پھاڑ کر انہوں نے رکھ دی تھی پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اٹھا کر وہ جیب میں ڈال لی ان کے ساتھ جو دیگر پی ایم ایلین کے لوگ موجود تھے ان کے چہروں پر کیسے تاثرات تھے جی بلکل انوشہ رحمان بھی ان کے ساتھ اب زیاد حامد اور ان کے ساتھ انوشہ رحمان بیٹھی ہوئی تھی کیونہ انوشہ رحمان کو معلوم پڑھا ان کے کان میں آکے کسی نے ان کو اطلاع دی تو انہوں نے پرچی پہ لکھ کے اپنا پیغام کیونکہ اس ٹرائم پریس کانفرنس کر رہی تھی زیاد حامد جو ہے پریس کانفرنس اس ٹرائم کر رہے تھے تو انوشہ رحمان نے پرچی پہ لکھ کے عصاق دار کو سارے معاملات پر اگاہ کیا پرچی پڑھنے کے بعد کافی زیادہ پریشان ہو گئے بہت شکریہ عزی شان بھٹی آپ نے اپ ڈیٹ کیا